نور پروڈکشن آپ کے لئے لا رہا ہے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کی دچس اور سوک آموس حکایات پر مبنی ویڈیوز اردو زبان میں حکایات سادی ناظرین ہمارے آج کی حکایت کا موضوع ہے شائر چوروں کی بستی میں کہا جاتا ہے کہ ایک شائر انام اکرام حاصل کرنے کی توقع لے کر چوروں کے سردار کے پاس ان کے قلعے میں پہنچ جاتا ہے تو وہ اس سردار کے بارے میں بڑی شائری کرتا ہے بڑی تعریفیں کرتا ہے بڑے قصیدیں پڑتا ہے توقع کے برعکس جو ہے چوروں کا جو سردار جو ہوتا ہے اس پر بڑا برہم ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو دھکے مار کر جو ہے قلعے سے باہر نکال دو اور وہ باقی چور جو اس کو ایسے ہی کرتے ہیں سخت سردی کا موسم ہوتا ہے حالانکہ لیکن وہ اس پر کوئی رحم نہیں کرتے اور اس کو جو ہے قلعے سے باہر نکال دیتے ہیں وہ غریب شائر مکان سے باہر نکلتا ہے تو گلی کے کتے بھونکتے ہوئے اس کی طرف لپک پڑتے ہیں رات کا ٹائم ہوتا ہے زہری بات ہے آدھی رات کا وقت ہوتا ہے تو کتے جو ہے اس کی طرف لپکتے ہیں اور وہ انہیں ڈرانے کے لیے پتھر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی بھی پتھر اس کے ہاتھ میں نہیں آتا کیونکہ برف باری کی وجہ سے برف جمنے کی وجہ سے پتھر جو ہے وہ برف میں گڑ چکے ہوتے ہیں اور برف سے الگ نہیں ہوتے اور جم چکے ہوتے ہیں اور یہ حالت دیکھ کر شائر چلاتا ہے کہ یہ کیسے ظالموں کی بستی ہے کہ انہوں نے کتوں کو آوارہ کھلا چھوڑ رکھا ہے اور پتھروں کو بھان دیا ہے چوروں کا سردار کھڑکی سے یہ ماجرہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس نے شائر کی بات سنی تو کہا کہ مجھ سے کچھ مانگ شائر نے کہا میرے لئے یہی مہربانی ہے کہ تم مجھے واپس لوٹا دے یہاں پر سردی بہت زیادہ ہے انسان کو انسان سے بھلائی کی امید گر یہ نہیں ممکن تو نہ پہنچا مجھے آزار شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کی دلچسپ اور سوک آموس حکایات پر مبنی ویڈیوز اردو زبان میں حکایات سادی موسیقی